ون سٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگز صرف پانچ ہاتھ چیئرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مختم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز اتوار یعنی سنڈے بتاریخ انیس پیبر بری کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانیب انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے حال ہی میں پولیس تشدد کے نتیجے میں مبینہ طور پر ایک مزدور محمد خدیر کی ہلاکت کے معاملے میں چار پولیس افسران کو معتل کر دیا ہے اتوار کو سپریٹنڈنٹ آف پولیس روہنی پریادرشنی کے ذریعے یہاں جاری ایک ریلیس کے مطابق میدک ٹون سرکل انسپیکٹر مدھو سب انسپیکٹر را شیکر کانسٹیبل پون اور پرشاند کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے ایک سب انسپیکٹر اور دو کانسٹیبل نے چوری کا الزام لگاتے ہوئے ایک سینتیس سالہ مزدور پر حملہ کرتے ہوئے تھرڈ ڈگری کا طریقہ استعمال کیا جب وہ اس سے کوئی کنفیشن نہ کر سکے اور چار دن کے ٹارچر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس نے چوری نہیں کی ہے تو انہوں نے مزدور خدیر خان کو میدک میں واقع ان کی رہائشگاہ پر پین کلرز دینے کے بعد چھوڑ دیا خدیر خان جنہیں شدید چوٹے آئی تھی چند روز قبل گاندھی جنرل ہاسپٹل میں علاج کے دوران فوت ہو گئے تھے ہلکے جھٹکے صبح سات بچ کر پچیس منٹ پر دس سیکنڈ کے لیے چنتلہ پالیم اور سوریا پیٹ کے میلا چیرولو منڈلز کے کئی گاؤں میں محسوس کیے گئے اس سے لوگوں میں خوف حراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اس سے قبل انجی آرائی کے عہدداروں نے چنتلہ پالیم کا دورہ کیا اور دیکھا کہ زلزل زمین کی طہوں میں ایڈجسمنٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں انہوں نے چنتلہ پالیم میں ایک میٹنگ بھی مناخیت کی جس میں لوگوں سے کہا کہ وہ زلزلے کی جھٹکوں سے نہ گھبرائیں سخت نگرانی کے تحت شیوراتری اور شبے میراج کے تیوہار ہفتے کو شہر میں پورا مند طریقے سے منائے گئے پولیس نے مذہبی مخامات اور دیگر مخامات پر جہاں مذہبی اجتماع دیکھا گیا ان پر کڑی نظر رکھی ہیدرباد کے پولیس کمیشنر سی وی آنند نے کہا کہ چھتیس سال بعد ایک ہی دن دو اہم مذہبی تیوہار شیوراتری اور شبے میراج جگنے کی رات ایک ساتھ ہونے سے شہر کی پولیس کے لیے ایک یونک سیکیورٹی چیلنج پیش کیا اس کے باوجود سٹی پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے حفاظتی اخدامات اور اضافی احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں تیوہاروں کو پورا مند اور ہم اہنگی کے ساتھ منانے کو یقینی بنایا گیا ہولی وڈ کے مشہور ایکٹر جونئر انٹی آر اور کلیان رام نے اتوار کو نندہ مری تارک رتنا کو آخری خراج اخدت پیش کیا جو دل کا دورہ پڑھنے سے تیویس دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد ہفتے کی رات بینگلورو کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں دیہانت کر گئے تارک رتنا انچالیس سال کے تھے ان کی فیملی میں بیوی علیکیا ریڈی اور ایک بیٹی شامل ہے تارک رتنا ٹی ڈی پی کے فانڈر لیجنڈری ایکٹر اور اندرپردیش کے سابق وزیرعالہ انٹی رام راو کے پوتے تھے آخری رسومات پیر کو ہیدر آباد کے جبلی حص میں واقع مہا پرستانم میں ادا کی جائے گی میت کو تیلگو فلم چیمبر کے دفتر میں صبح سات بجے سے شام چار بجے تک رکھا جائے گا پیر کو لوگوں کو ان کے آخری دیدار کرنے کے خابل بنانے کے لیے موسیقی